آپ لکھ کے رکھ لیں یہ اب مہاورہ بن جائے گا کوئی غصے میں دوسرے دوست کو کہے گا کہ میں تیرے ساتھ وہ عشر کروں گا جو ہیری بروک نے پاکستانی بولرز کے ساتھ کیا توفان برپا کر دیا ملتان کی پچھ کے اوپر انگلیش بلے بازوں نے خاص کر ہیری بروک نے سارے چیتھڑے اور بچی خوچی عزت لپیڑ کے نا ہاتھ میں پکڑا رہی پاکستان گرگرد کا جنازہ ہے وہ زور و شور سے نکل رہا ہے اور بڑا ہی کمال قسم کا جو ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ انگلینڈ نے حال کر دیا حال نہیں بلکہ حال بے حال کر دیا آپ نے دیکھنا ہے نا تو آپ پاکستان کرکٹ کی حالت دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی کیا ہو رہا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کرکٹ کے ساتھ کتنی بڑی نا انصافی ہو رہی ہے اس کا اندازہ تو آپ کو ہوئی چکا ہوگا اتنے بدنامی کہ آٹھ سو رنس کھا لیے ٹیس کے اندر آٹھ سو ابھی بھی وہ آل آوٹ نہیں ہوئے ڈکلیڈ ہو کے کیا ہے ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری کے اندر ٹو تھاؤزن فیفٹی تھری ٹیسٹ میچیز ابھی تک ہوئے ہیں جس میں سے صرف چار میچیز ایسے ہیں جس کے اندر ایٹھ ہنڈر پلس رنس ایک اندر ہوا شرمندگی محسوس ہو رہی ہے یقین کر لو یار اتنی گھٹیا کرکٹ گھنٹوں پکڑ کے بجا دیا آج انگلینڈ نے ہمارا کسی کا دل نہیں چاہے گا لنس کرنے کا پاکستان کے دریسے روم میں باقی انگلینڈ والے تو بہت خوش ہوں گے جس طرح انہوں نے بیٹنگ کری ہے یہ ہے آپ کی کرکٹ کا سٹینڈرڈ جو آج آپ کو پتا چل گئے ہے پہلے بھی پتا تھا لیکن آج آپ کو پتا چل گئے ہے کہ آپ کی بولنگ کا سٹینڈرڈ کیا ہے آپ کی سوچ کا سٹینڈرڈ کیا ہے اپروچ کا سٹینڈرڈ کیا ہے فٹنس کا سٹینڈرڈ کیا ہے انہوں نے ڈیڑھ سوور فیلڈنگ کیا ہے انگلینڈ کے پلیروں نے ون ففٹی آور یا ون فورٹی نائن آور فیلڈنگ کیا ان کی فٹنس لیول دیکھی آپ نے ان کا سٹینڈرڈ دیکھا ان کی کیچنگ دیکھی ان کی فیلڈنگ دیکھی وہ تو کئی سے بھی تھکے میں نظر نہیں آرہے تھے وہ تو اپنی کنڈیشن سے ہٹ کے پاکستان کی کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں وہ تو ایسی کنڈیشن میں کھیلتے ہیں جہاں پہ تھنڈی تھنڈ ہوتی ہے وہاں تو پسینہ آتا ہی نہیں ہے نہ آپ تھکتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے نہ آپ کو پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنا ایک مطلب ایک لیول شو کیا ہے پیٹنگ میں بھی فیلڈنگ میں بھی کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کرکٹ ہے پدھی لگتی ہے لگنے تو لیکن ہم نے اپنا ایک 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 سیٹ اپ رکھنا ہے ایک ایک لیول رکھنا ہے دنیا کو بتانا ہے کہ بھائی ہم دنیا کی سب سے ٹاپ ٹیم ہے فیلڈنگ میں تھکیں یا نہ تھکیں گرمی ہو یا نو ہم نے ایک لیول سیٹ کرنا ہے جو آپ کو نظر بھی آیا ہے اس کے بعد آپ جو روٹ کی بیٹنگ کلاس بیٹنگ 317 ہری بروک کلاس بیٹنگ 823 پہ سات آؤٹ اب یہ دیکھو پاکستان نے ڈیڑھ سو ور میں پانچ سو چھپن رن کیے انہوں نے ڈیڑھ سو ور میں پتہ نہیں 823 رن کر دیئے یا 827 رن کیے ٹھیک ہے اب یہ ہوتی ہے کرکٹ آٹھ سو آٹھ سو رنز کیا بھی آپ نے سنے آٹھ سو رن وزٹنگ ٹیم اور یہ بے شرم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے کون ہے ذمہ دار کرکٹ بورٹ ذمہ دار ہے کون ہے ذمہ دار وہ ذمہ دار ہے جو یہ پچھے بناتے ہیں کون ہے ذمہ دار جو ان پلیروں کو لیتے ہیں کون ہے ذمہ دار جو ان بولڈروں کو لیتے ہیں کون ہے ذمہ دار جو یہ کبرستان بناتے ہیں کون ہے ذمہ دار جو پاکستان کو ننگا کراتے ہیں پاکستان کی بیشتی کراتے ہیں پاکستان کو بے شرم بناتے ہیں کون ہے وہ جو پوری دنیا میں پاکستان کو زلیل کرارہا ہے پاکستان کرکٹ بوٹ پاکستان پرچی بوٹ پاکستان ستو بوٹ پاکستان چوستو بوٹ پاکستان پھستو بوٹ پاکستان بے شرم بوٹ اور کون ہے ذمہ دار سیڈپ اور سیڈپ یا کرکٹ بوٹ ذمہ دار ہے دیکھیں یہ ریکارڈ بنواتے ہیں لیکن ملتان کا سلطان کا ٹیک وہ سوا کے پاس رہے گا اس نے جن باروں پہ کٹا تھا یہ گلی ملے کے بچے یہ ان کے برابر نہیں ہے نہ کیچ سالے پکڑتے ہیں نہ بول پکڑتے ہیں نہ بیٹ پکڑتے ہیں پکڑتے ہیں کیوں ابے کرکٹ بوٹ والو کیا پکڑتے ہو کس کا پکڑتے ہو ابے بلہ کیا ہوتا ہے پتہ تمہیں کس دنیا میں رہتے ہو پھر کہتے ہیں موسین علی بین کرو موسین علی کہ اس کو بھی بین کرو پھر کیا ہوگا کیا کرلوگے بین کر کے مجھے پھاسی لگاؤ گے لگاؤ مجھے دنیا میں ٹان دو مجھے روست کر دو ٹھکڑا کرو پاکستان کا شرم کرو پاکستان کی حراہ کرو اور بے شرم اور ایک دو سو بازٹ ایک تین سو ستارہ اور ایک کوئی شرم کرو سنو کون کہتا ہے پاکستان نے نہیں سو کیے کون کہتا ہے کہ جناب صرف شان مسعود عبداللہ شفیق اور آغا سلمان نو شاہن شاہ وریدی نسیم شاہ عبرار آغا سلمان سام آمیر جمال چھے سو چھے سو یہ بھی آئے پانچ سو چھپر رنس کی لیڈ کو ختم کر کے اور اپنی اب پاکستان کو لیڈ دینا شروع کر دیا ہے اور یہ ٹیسٹ بیچ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے ہم پتہ نہیں کس طرح کی ٹیم ہیں کب ہم صدریں گے اور تین دن تک ہمیں یہ بولا گیا ہم سب کو یہ بتایا گیا سنایا گیا کہ جناب اس وکٹ کے اندر تھوڑی سی جان پڑے گی اس وکٹ کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ ایسے گیپس پڑیں گے کہ بال ٹن ہوگا بال ریورس ونگ ہوگا اور پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے اپنے بولرز کے بحاف کے اوپر انگلینڈ کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو وکٹ کی کنڈیشن تبدیل ہونی ہے جب انگلینڈ اپنی یہ پہلی انگلینڈ کو ختم کرے گا اب وہ ڈیٹھ سو رنز کی لیڈ دیتے ہیں وہ دو سو رنز کی لیڈ دیتے ہیں تو جب وہ پاکستان کو دوسری انگلینڈ کے لیے بولنگ کرنے کے لیے آئیں گے تو تب شاید یہ وکٹ اپنا بہیوئر چینج کرے گی اور ہم لوگ جلدی پکڑے جائیں گے اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچائے کہ کسی طریقے سے ہم بھی اس وکٹ کے اوپر اس پچ کے اوپر اسی طریقے سے بیٹنگ کریں کہ کسی طریقے سے آل اوٹ نہ ہو اور ٹیسٹ میچ یہ ڈراؤ ہو جائے جو کہ بظاہر لگ نہیں رہے لیوئنگ لیجنٹ نو داؤٹ جو روٹ تو ہے لیکن فیوچر کے لیوئنگ لیجنٹ نے بھی دو سو کرے گی تو ففٹی نائن پہ ابھی جو روٹ نہ ڈاؤٹ ہے اور دو سو اٹھارہ پہ بروک کیا بات ہے جی چھے سو اٹھاؤن رن اچ سو پلس کی لیڈ ہو گئی ہے اور ابھی اٹھ سو چھا سٹن بنائے انتیس اوٹ میں ون سسٹی سکس تو آئیڈیا کر لیں گے کتنا بڑیہ پچ بنایا ہے کیوریٹر نے جس کو آسٹریلیا سے بلایا ہے آسٹریلین کیوریٹر جو آئی سی سی کا آئی سی سی میں بھی کام کر چکا ہے جیسے پچز بنانی چاہیے تھے بنگلہ دیس کے اگنیس اور جیسے یہاں پہ پچ بنانی چاہیے تھے بول اس لئے نہیں رہا ہوں کہ سب سمجھتے ہیں اپنی جال میں پھسا ہے پاکستان یہ بنوائی کس نے پچ یہ معلوم کرنا ضروری ہے کیا پاکستان کے منجمنٹ نے یہ بات بولی ہے کیونکہ جیسن گلیسپی صاحب نے کل جو انٹرویو دیا ہے اس میں تو انہوں نے بولا ہے جی یہ تو بہت زیادہ بیڈنگ پرارڈائز ہے تو ہیڈ کوٹس کس سینس پہ بول ستا ہے کہ یہ بیڈنگ پرارڈائز ہے آپ نے بولا ہوگا تو بنائیے نا یا پچھ بنانی نہیں آئی ہو سکتا ہے آسٹریلیا نا بھی نائے نائے آئیں وائٹ وارس کر کے گئی ہے بنگلہ دیش تو جب سمجھ میں نہیں آئی تو ابھی یہ والی کیسے پچھ بنانی تھی یہ بھی سمجھ میں نہیں آئی یار یہ جو تھا نا یہ یہ صحیح معنی میں گھنٹا تھا گھنٹا اس کو کہتے ہیں پکڑ کے بجانا اس کو پکڑ کے بجانا کہتے ہیں گار میں گس کے پاکستان کو آٹھ سو تیس رنز مار دیئے ہیں لنبر ون بارلنگ لائن آپ کیا لگا دیئے ہیں لنبر ون بارلنگ لائن آپ کو پکڑ کے گسا دیا میرے شائن لنگڑے کو میرے نسیم میں کو پکڑ کے گسا دیا پکڑ کے گھنٹے دے دیا ان کے اندر لنبر ون آٹھ سو تیس رنز کھا گیا ہے آٹھ سو تیس رنز مطلب شرم آجتی نہیں ہے ان سے باتیں کروالو اے عبد الرزاق میرے گھنٹے اے عبد الرزاق باہر نکل جو تم کہتے ہیں کہ بمراہ تو پاکستان کی گلی گلی میں ہے شائین افریدی تو بھئی ڈاپ کابالر ہے شائین افریدی تو لیجنڈ ہے شائین افریدی تو یہ ہے اے 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 نکل پائر پائر نکل باہر نکل آہ کور نکل نہ باہر نکل باہر نکل یہ کیا تھا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ آٹھ سو تئیس کیا ہے کیا ہے یہ آٹھ سو تئیس ہے آٹھ سو تئیس رند کھا گئے ہو یار آکھو آٹھ سو تئیس رند کھا گئے ہو آٹھ سو تئیس کھا گئے ہو بتا دو مجھے آٹھ سو تئیس رند کھا گئے ہو شرم کر لو اور ہیری بروکس نے پگڑ کے ہو پہ گھنٹہ بجا دیا ہے تین سو سترہ رن ہیری بروکس اکیلا مار گیا ہے دو سو باسٹھ جو سو باسٹھ مار گیا آپ کا کیوں پانسو چھپن کر کے بڑی پانسو چھپن کر کے بڑی بھائی بڑی آپ نے آوازیں اٹھا ہوئی تھی گھنٹہ کے کینگ نکل بہر آگو مجھے بتا نا یہ کیا ہے یہ کیا تھا یہ کیا ہے اس کو اس پہ کون بات کرے گا کون بات کرے گا اس پہ آگئی یار بتاؤ نا تین سو سترہ رن ہیری بروکس سے کھا رہے ہو دو سو باسٹھ آپ جو روڈ سے کھا رہے ہو آٹھ سو تئیس آپ انگلینڈ سے کھا رہے ہو اور کہتے ہو آپ کی بالنگ لمبر ون ہے آپ کی بالنگ دنیا کی ٹاپ گلاس بالنگ لائن اپ ہے آپ کے پاس دنیا کے بہترین فاس والن ہے اوہ شرم کر لو جو ٹیم اپنے گھر میں گس کے جو ٹیم اپنے گھر میں مار کھا رہی ہے جو ٹیم اپنے مطلب کی پیچھ بنا کے اس پہ ہاگ کے اگلی ٹیم سے رنز کروا رہی ہے وہ ٹیم کیا ہی کرے گی وہ ابھی زیرو پہ آیا ہے اور جو روڈ کا بھی یہی حال تھا یہ کیا ہے یہ صرف لمبی بیٹنگ کر کے نہیں جو ہمارے کرکٹرز بیٹ بیٹ کے بولتے رہتے ہیں ہر جگہ پہ لمبی بولنگ کرو لمبی بیٹنگ کرو آپ کے مسلز کی سٹنٹھ بڑے گی مسلز یوزٹ ہوں گے اوہ بھائی اس لمبی لمبی بیٹنگ کے ساتھ ذرا ایری بروک سے اور جو روڈ سے پوچھو جا کے کہ وہ جم ورک کیسا کرتے ہیں ان کا جم کتنا تگڑا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی دیر کھڑے بھی رہتے ہیں کتنے کریمز پڑ گئے کاف پہ کریمز پڑے ہمسٹنگ اگر کھچے جو بھی اب باہر نہیں گئے انہوں نے وہیں کھیلتے رہے کھیلتے رہے کھیلتے رہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو جم ورک ہے وہ بہت تگڑا ہے جب آپ جم ورک تگڑا نہیں کرتے تو آپ کے مسلز پہ مسلز کچھ ٹیم کے لیے برداشت کرتے اس کے بعد کریمز پڑنے لگ جاتے ہیں پھر وہ اتنے زیادہ کریمز پڑتے ہیں مسلز اتنے کھچتے ہیں کہ آپ بیٹنگ یا بولنگ بھی نہیں کر سکتے جب جم تگڑا ہوتا ہے تو مسلز بہت دیر تک سربائیف کرتے ہیں چاہے جتنی لمبی بھی بیٹنگ کرو کیا اس پچ کے اوپر جتنا سٹریچ انہوں نے کیا دونوں نے جو روٹ نے ہری بروک نے نکل نکل کے سامنے شوٹیں ماری مطلب ہر حساب سے انہوں نے بیٹنگ کی وہ تو ایسے مار رہے تھے آپ لوگوں جیسے ایک کلب کرکٹر بچہ بول کر رہا ہوتا ہے اور واقعی ہماری جو بولنگ ہے وہ کلب کرکٹ سے بھی تھکی بھی ترین بولنگ ہے یار میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو اپنے ٹیسٹ میچ کی مثال دیتا ہوں ابو دبی میں جب پہلا میں ٹیسٹ میچ کھیلا اس میں ہم نے ڈیڑھ سو آور فیلڈنگ کی انہوں نے تقریباً پانچ سو اسی سے زیادہ رن بنائے ساؤتھ افریقہ نے جس میں ای بی ڈی ویلیر نے دو سو ستر یا دو سو چواتر رن کی ایننگ کھیل لی تھی اس کے بعد جیک کیلس نے بھی سو کیا تھا لیکن انہوں نے نو نو ڈیکلیر کر دی تھی اس ٹائم ہمیں لگ رہا تھا پتہ نہیں کتنا مارا ہوں ڈیڑھ سو میں پانچ سو اسی کچھ کیے تھے اور یار آپ لوگوں نے تو حد کر دی کیا اس ٹائم ہمارے ٹائم دنیا میں کئی فلیٹ پچیز نہیں ہوتی کیا انڈیا میں فلیٹ پچیز نہیں ہے کیا بھگلہ دیج میں فلیٹ پچیز نہیں ہے کیا سرلنکا میں فلیٹ پچیز نہیں ہے کیا ویسٹ انڈیز میں فلیٹ پچیز نہیں ہوتی لیکن ایسا سٹینٹر تھوڑی ہوتا کہ آپ لوگ کس طریقے سے باولنگ کر رہے ہیں ہماری باولنگ لائن اپ مطلب کپتان سوچ رہا تھا مارو بس مارو بس مارو ٹائم ختم ہو جان چھٹے ایننگ ڈیکلیئر کریں بس اب مجھے ایک بات بتاؤ یہ شاہین افریدیو نصیم شاہ بڑے ینگ بندے ہیں سارے آج جب دن سٹارٹ ہوا کتنے اور کیے دونوں نے دو صرف دو دو اور کیے صرف دو دو اور کیے میرے خلال شاہین نے بھی دو کی نصیم نے دو کیے دین بس اس کے بعد چینج ہو گئے اوہ بھائی یہ کونسی فٹنس آپ کی کونسی فٹنس آپ کی بھائی مطلب یعنی پوری رات ریسٹ کرنے کے بعد بھی آپ کی کمروں میں جان نہیں ہے اس سے برا کیا ہو سکتا ہے پوری ہسری میں اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا 823 رن پاکستان کی خلاف بن گئے 823 رنس کو یہ کونسی یہ ٹیسٹ کرکٹ ہو یہ جنازہ نکل رہا ہے کہ ماں بہن کر رہے ہو تمہوں کر کیا رہے ہو اتنی گندی پاکستان کی کرکٹ ہم نے کبھی زندگی بھی نہیں دیکھ رہی یہ کونسی کرکٹ ہو رہی ہے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں پاکستان کی بہت بڑی کرکٹ ہے یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ تو کہاں گئی پاکستان کی ٹیم بے شرموں کوئی شراب ہے تمہارے اندر تمہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا جنازہ نکال کے رکھ دیا پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا آج پاکستان کے بولرز کی جس طریقے سے دھولائی ہوئی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بیڑا غلط ہو گیا اس گھٹیا ٹیم نے آج یہاں پر آٹھ سو تیس رنگ کھا لیے ٹیس کرکٹ پاکستان میں آج تک اتنے رنگ کبھی زندگی بھی نہیں بنے تھے جتنے آج انگلینڈ نے بنا دیا ہے اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے ابھی تو رحم کر دیا پاکستان کے اوپر کے ڈکلیئر کر دیا ورنہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہزار رنگ کے اوپر جا رہے تھے جس قسم کی میننگ کھیل رہے تھے یہ لوگ یار کوئی شرم ہے کوئی حیاء ہے اب بھی تم لوگ بولو کہ نہیں جی پاکستان کی ٹیم بڑی زبردست ہے پاکستان کی ٹیم یہ ہے وہ ہے بغیرہ بغیرہ لانت ہے لنبر ون بولنگ ایک نمبر کی گھٹیا ترین بولنگ ہے پاکستان کی نکل باہر سونو پیلی چپل باہر نکل ایک مین باہر نکل مجھے بتا یہ کیا تھا یار آٹھ سو تئیس ہسٹری میں لکھ چکا ہے دماغ خراب ہو رہا نکلو یہ کار کے پاہر ہے کار کے پاہر نکلو یار یار یہ اس پہ بندہ کیا بات کرے میں اس ٹیم کو کیا کروں کیا کروں اس ٹیم کا یار یہ ایسے لگتا ہے کوئی لڑکی چھوڑ کے چلی گیا جو زندگی بار دکھ رہنے والا ہے مقابلہ انڈیا سے کرتے ہو اور یہ انگلینڈ انڈیا میں جا کے پانچ ٹیسٹ میچوں میں بھی آٹھ سو رنز نہیں کر سکا یہ انگلینڈ انڈیا میں جا کے پانچ میچوں میں بھی اتنے رنز نہیں کر سکا جتنے یہ انگلینڈ ایک ایننگ میں پاکستان میں کر کے گیا ہے ہیری بروکس سین سو ستران جوئے روڈ دو سو باسٹھ ٹوٹل ٹیم نے دو سو آٹھ سو تئیس رنز کی ہیں شہین افریتی نسیم شاہ ان سب کی پکڑ کے پتی لگائی ہے اور کہتے ہیں شہین افریتی is better than جس پرید ممرا میرے گھنٹے کا بیٹر ہے وہ میرے گھنٹے میرے گھنٹے کا بیٹر ہے وہ اپنے پاکستان کرکٹ کا پکڑ کے چھنکنا بجا دیا ہے آپ لوگوں نے پاکستان کرکٹ کو پکڑ کے چھنکنا بجا دیا ہے آپ نے پاکستان کرکٹ کا آپ نے پاکستان کرکٹ کا پکڑ کے چھنگنا بجا دیا ہے آپ نے پاکستان کرکٹ کا پکڑ کے چوتھی اینکس جو تھے وہ پاکستان کے اگنس آئیے انگلینڈ کی اس سے زیادہ بڑی ایمبیلشمنٹ کیا ہو سکتی ہے یہ ہی نہیں پاکستان کے اندر پہلی دفعہ 800 سکورڈ ہوا ہے وہ بھی انگلینڈ کا اگنس پاکستان اس سے زیادہ بدنامی کیا ہو سکتی یہ ہی نہیں ہیڈی بروگ نے ملتان کے اندر ملتان کا جو سلطان تھا ورندس سہواگ جس کے 309 رنس سے اس کا ریکورڈ توڑ دیا 2004 کا ہیڈی بروگ نے ورندس سہواگ کا ملتان کے سلطان کا جو ٹائٹل تھا وہ چھین لیا اس نے 317 رنس سکورڈ کر کے رکھ دیئے اور یقین کریں کہ انگلینڈ کے پلیس ٹائرڈ ہو چکے ہوئے تھے اگر ان میں تھوڑا اور سٹریم نہ ہوتا تو وہ چار چار سو مارکے بڑین لڑا کا بھی ریکورڈ توڑ سکتے تھے اگر ہیڈی بروگ کھیلتا رہتا انگلینڈ ابھی ڈکلیر نہ کرتا انگلینڈ پروپر چانس دیتا اس کو پورا سیشن کھیلنے کا اور اس نے چار سو کر جانا تھا کیا شاندار قسم کی پرفارمنس دکھائی ہے انگلینڈ کی ٹیم نے اور اتنی گھٹیا پرفارمنس دکھائی ہے پاکستان کی ٹیم نے ڈسپوائنٹ کر کے پاکستان کی ٹیم نے اتنی پور پرفارمنس کر کے دکھائی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا یہ کوئی پرفارمنس ہوتی ہے یہ کوئی پرفارمنس ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایک انیس کے اندر آٹھ سو رنز سکور کر دیئے انہوں نے آٹھ سو رنز اور سونے پر سو 267 رنز کی لیڈ اتنی لیڈ کے وہ ایک انیس میں آپ جتنا ٹارگٹ دیتے ہوتے ہیں اتنے گی تو انہوں نے لیڈ دیتی ہوئی ہے اب پاکستان کو چار سیشن اور یہ وعلا سیشن کھیلنا ہے کیا پاکستان کھیل پائے گا بلکل نہیں کھیل پائے گا پاکستان کیسے سروائیف کرے گا سیشن کو مجھے یہ بتا دو کتنا مشکل ہونا ہے پاکستان کیلئے کھیلنا کہ آپ کو پہلے 267 اتاننا ہے اس کے بعد آپ کو ٹارگٹ دینا اور مشکل سے اگر آپ نے سارے 300 بھی کرتے ہیں تو آؤٹ ہو جاتے ہیں انگلنڈ آکی چیز کر جائے گا یہ چیز میں پٹ پٹ تھگیا پاکستان کو سمجھ نہیں لگ رہی انگلنڈ جو ہے وہ ان کے مائنڈ کے ساتھ کھیل رہا ہے انگلنڈ نے کتنی لمبی بیٹنگ لگائی ہے اور سب سے زیادہ ایمبیرسنگ بتاؤں کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ابھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شاید پالو نہیں کر رہے ہیں کرکٹ کو پاکستان بولرز جو ہے ان کو مار مار کے بکری بنا دی ہے جوئی روٹ نے اور ساتھ میں ہیری بروک نے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی اگلے 50 سالوں میں بھی پاکستان کے بولرز انگلینڈ کو آل آؤٹ کر ہی نہیں سکتے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے 50 سالوں میں پاکستان انگلینڈ کو آل آؤٹ ہی نہیں کر سکے گا اور ہیری بروک اور ساتھ میں جوہا وہ جوئی روٹ جس طرح سے کھیل رہے ہیں نا یہ لگ رہا ہے بھئیہ کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے ہزار رنز آج بنانا ہے اور یہ سارا کچھ جوہاں توڑ کے رکھ دیں گے پہلی بار انگلینڈ کے بلے بازوں نے اتنی بڑی پارٹنرشپ لگا لی ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں پاکستانی بالرس اس ٹائم بیلکل بے بس نظر آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہے ہیں کہ ان کو سمجھی نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں ساؤنڈ نہیں آ رہا ہے اب تو آ رہا ہوگا کمٹ کر کے بتائیں کہ آ رہا ہے ساؤنڈ یا نہیں آ رہا ابھی آ رہا ہے زیادہ علی ابھی آ رہا ہے اب آ گیا اچھا جی اب آ گیا تو بہت شکریہ آپ کو بتانے کا تو بھئیہ پاکستانی بالرس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کریں کیسے وکٹ لیں بہانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ عبرار احمد کل جو آ وہ اس نے ایک سو بہتر رنز کھا لیے تھے اور آج اگر دیکھا جائے تو اس نے بہانہ کر دیا بھائی کہ مجھے بہار ہو گیا بھائی میں جو بولنگ کریں نہیں سکتا اسے معلوم ہے بھائی یہاں پر کچھ نہیں ہے پچھ کے اوپر یہاں پر الٹا جا وہ آج میں نے چار سو کھا لینا ہے دو سو کل کھا لیا تقریبا اور جو آ وہ دو سو آج کھا لے گا اگر پیچھے بچے گا کیا تو عبرار احمد نے تو بہانے بازی کر دیا بھائی کہ میں جو آ وہ بولنگ کریں نہیں سکتا مجھے بہار ہے بھائی اور میں جو آ وہ بہت ہی زیادہ جو آ وہ اپنے آپ کو اچھا فیل نہیں کر رہا میں تو جب سے بڑی انٹرسنگ ویوے میں جو ہے ٹیسٹ کرٹڈ دیکھ رہا ہوں تب سے میں نے بورڈ کے اوپر کسی ایک ایننگ کے اندر یعنی کہ ایک دن اور اگلے آدھے دن کے اندر آٹھ سو تئیس رنڈ بورڈ کے اوپر لگتے ہوئے میں نے نہیں دیکھے بھائی میری انمونہ دار آنکھوں نے یہ رنڈ جو ہے وہ لگتے ہوئے نہیں دیکھے پاکستان گرگر کا جنازہ نکل چکا ملتان کے اندر اور جنازہ کیا ذرا دھوم سے نکل چکا ہے شرم آتی نہیں ہے ہیری بروک جیسا پلئر میں مانتا ہوں کہ وہ تیس ترین سینٹری مار سکتا ہے مانتا ہوں کہ وہ تیس ترین سو بھی مار سکتا ہے یہ میں نہیں مانوں گے کسی بھی صورت کہ ہری بروک جو تین سو مار سکتا ہے پاکستان جیسی ٹھکی بالنگ کے گیس تین سو مار دی ہے چورن بیٹے دے آج سے ٹھیک ایک ڈیٹھ سال پہلے ہم کی ہماری ورل کلاس بالنگ ہے ورل کلاس بالنگ ہے ورل کلاس بالنگ ہے اتنا برا حال اتنی بری طریقے سے مار اتنا اتنا بیٹ جو سیچویشن اس سے برا جو پاکستان گرگڑ کے لئے کچھ ہو نہیں سکتا انگلینڈ نے مار مار کر مار مار کر انگلینڈ نے جو وہ آپ کا برا حال کر دیا آپ کا برکس جو وہ انگلینڈ نے نکال دیا ہے شرم کا مقام ہے ایسا پاکستانی ایسا پاکستانی فین یہ میچ دیکھتے ہو میرے دل خون کے انصور ہو رہا ہے اور شرم آیاری ہے مجھے شرم آیاری ہے یہ میچ دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے داؤل صاحب بھائی پاکستان گرگڑ کی بربادی ہو گئی ہے آج ملتان میں آٹھ سو تیئیس رن آٹھ سو تیئیس رن فاستس یہ تو آٹھ سو تیئیس رن ہے انگلینڈ کا ہائیس آل ٹائم سکور ہے پتہ نہیں کیا کیا ریکارڈ ٹھوٹا ہے وہ بات کریں گے ریکارڈ کی کیا ٹھوٹے ہیں وہ تو بات کی بات ہے ہیری بروک کا تین سو اس پر بات ہوگی روٹ کا دو سو لیکن یار اگر اتنی سی شرم ہو یہ اگر اتنی سی شرم ہو تو بھائی چلو بھر پانی لیجئے اور ڈوب مریے کیونکہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے لیکن پاکستان کے فینس کو شرم آ رہی ہے آپ اپنی ساری شرم کی بشرمیوں کی حدیں پار کر گئے ہیں بھائی تین سال میں آپ گھر پر ایک ٹیسٹ جیتے تو نہیں لیکن یہ کون سی کالک آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے جو آپ اپنے موں پہ ملے 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 جا رہے اور کالا تھکتے بھی نہیں ہیں بنگلہ دیش سے پہلے تم لوگوں نے اپنے موں پہ کالک ملی پاکستان کبھی گھر پہ بنگلہ دیش سے نہیں کہیں نہیں ہارا تم بنگلہ دیش سے آ رہے تم دس رکٹ سے آر گئے اب بروگ سے تیم سو کھا لیا بروگ کو ٹیسٹ کرکٹر تو بنایا بنایا سنچنیاں کھا لی آٹھ سو تیریس رنگز یار یہ مزاک ہے اور یہ خالی سوا دن میں انہوں نے بنایا اور یقین کرو اس بندے کو فیل فور اسی وقت فائر کر دینا چاہیے پاکستان ٹیم کا کیپٹین ہے یا کوئی بھی ہے جس نے آگے بکواس کی ہے کہ اس طرح کی وکٹ بناو فلیٹ وکٹ بناو اور یار تم اگر جو ہے نا وہ بولنگ وکٹ بنا کے بھی ہار جاتے نا کم سے کم اتنی بڑی شرمندگی تمہارے موں پہ نا ملنی پڑتی نا تمہیں اتنا شرمندہ ہونا پڑتا اب یقین مانے اب تو خود ہمیں شرمندگی ہوتی ہے یاری کونسی ٹیم کھیل رہی ہے پاکستان کی ان کے ساتھ پاکستان ٹیم کا نام لگانا بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی طرح سے ایک ہمیشہ شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے کتنا کوئی ڈیفینڈ کرے گا کتنا کوئی بولے گا کہ نہیں ہمارے کھلالیاں اٹھ بیٹھیں گے کھڑے ہو جائیں گے یہی ہیرو بنیں گے یہی سب کچھ کریں گے کتنا آپ کریں گے کوئی پارٹی بکٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر کتنی سی پارٹی بکٹ ہے یار دنیا کے سمٹ پچھ کے اوپر بھی کسی کو کھلا دیں اس طرح کی بولنگ نہیں ہوگی اتنے گندے نہیں ہوں گے آپ سوچیں نا ڈیر سو اوور ہم نے کھیلے اور شروع میں کھیلے جب بلکل سمٹ تھی اس وقت کھیلے ہم نے ہم نے پانچ سو چھپن کیے انہوں نے بھی ڈیر سو اوور کھیلے اور دو سو سٹھ سٹھ ہمارے اوپر کھڑے کرتی ہیں سکور اور ہماری پیچھے ہے ہمارے میدان ہے ان کی بولنگ دیکھیں کاغزوں کے پر ان کی بولنگ ہم سے نکمی ہے مگر آپ آئی سی سی کو ہمارے بولنگ پر ترس کھانا چاہیے کچھ چھے آٹھا منہیں یہ جو ٹیسٹ ٹیٹس ہے واپس لے لینا چاہیے یقین مانے مانا بہت مار پڑے گی بڑی شرمندگی ہوگی اور ان کو ہوئی نہیں ہو ہمیں ضرور ہوگی یقین مانے کچھ انسانیت ہوتی ہے کچھ شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے انسان میں یار اتنا برا حال اتنا برا حال پہلے ہوا مجھے کچھ ہوئی میں کہا چلو ہمارے بلے باز تھوڑے بہت رن کر لیے عبداللہ شفیق نے بھی کہ شان مسود نے بھی کیے مگر انہوں تو مو بگاڑ کر رکھ دیا پاکستانی بولرز کا اس سے بڑی شرمندگی تو کبھی کوئی لے ہی نہیں سکتا کوشش بھی کرے نا کہ میں اس سے بڑی شرمندگی لے کے دکھاؤں نہیں لے سکتا جو ہمارے پاکستان ٹیم نے جا کر وہاں پر لے لیے یار اپنے گھر میں اتنا کیسے کوئی پیٹ سکتا ہے وہ سایواغ بیٹھا گیرہ ہوگا میرے بڑا گھر کر کے داختا ہے پڑا دینا نکیتا ہے یہ دھری برگ کو ٹرپل سنچری کروالی ملتان کے اندر مطلب دنیا حیران ہو رہی ہوگی یار پاکستانی بالنگ کو ہو کیا گیا اور مجھے لگتا ہے کہ اب سوچے پیچھے برین کون ہے شان مسود میں برین آپ کو بتاتا ہوں شان مسود گلیس پی ٹھیک ہے اور پاکستان کے کوئی ایک قدہ ہو اور منٹور بھی بچ پالو تو سی پاکستان کے سینر کرکٹر لگا لیں شہین نسیم بابر رجوان یہ سب نے مل کے سوچا آپ اچھ بناو بچو حالقے ان کی بالنگ بنگلیس سے بھی ماتھی ہے آپ یقین مانیں سچ بات ہے یہ ماننی چاہیے آپ بنگلیس کے ساتھ کھلالے اس انگلینڈ کو آپ کو نظر آئے گا بنگلیس کی بالنگ اس انگلینڈ سے بہتر ہے بیٹنگ ان کی بہت شاندر ہے بیٹنگ ساری پورے ابھی بینٹ سٹوک نہیں پائی میر بانی تو عجید سی نہیں ہو منہ اے ہزاران سی گا مطلب کوئی تک بنت ہے یار کوئی تک دوستو جیسا کی اپنے ویڈیو میں دیکھا پاکستان ورسز انگلینڈ کا پہلا ٹیسٹ میچ جو ملتان میں کھیلا جا رہا ہے اس میچ میں پاکستان کی بری طرح سے کرکری ہو رہی ہے پوری دنیا پاکستان کو بول رہی ہے سب سے گھٹی ہے ٹیم اور دوستو یہ دیکھ کر پاکستان کی جنتہ اور پاکستان کی میڈیا اپنی ٹیم پر بہت غصہ ہو چکی ہے کیونکہ دوستو پانسو چھپن رن بنا کر پاکستان کی ٹیم بہت چوڑی ہو رہی تھی لیکن انگلینڈ کے جیو روٹ اور ہری بروک نے ایسے چکے چوکے لگائے کہ پاکستان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہے آٹھ سو پلس کا سکور کر دیا ہے یہ ہے دیکھ کر پاکستان کی جنتہ کارونہ دونا سٹارٹ ہو گیا ہے دوستو دوستو پاکستان کی کرکیٹ کا برا حل ہوتا چاہ رہا ہے بتر سے بھی بتر پاکستان میڈیا بول رہی ہے کچھ تو سرم کر لو کچھ تو کرو یا پھر مر جاؤ اس سے سرمناک ہار نہیں ہو سکتی کیونکہ انگلینڈ نے صرف تین وگٹ کھو کر ہی جو پاکستان کی نیو توڑ دی اور دوستو جہری بروک اور جہی روٹ نے ایسے چکے جو کے لگائے دونوں نے ہیتھ نے ٹیم کو اتنے سکور پر کھڑا کر دیا کی جو پاکستان کبھی نہیں بنا سکے گا اور دوستو جو بینڈ ڈکیٹ تھے وہ سروع میں آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اگر وہ بھی چل جاتے تو پاکستان کا کل ہی یہ میچ فنس ہو جانا تھا تو دوستو اگر یہ ہے ویڈیو آپ کو چھلے گی تو اس کو لائک انجل سسکرائب کرنا اور سیئر کرنا دوستو دوستو پاکستان کی کرکٹ اب تب آ کے مور پر پہنچ گئی پاکستان کو کبھی بنگلہ دس بجا کے چلا جاتا ہے کبھی انڈیا بجا کے چلا جاتا ہے اب انگلینڈ نے ایسا بجایا ہے کہ انگلینڈ چوری اس پیچ پر لگ گئی ہے ابھی پاکستانی پیچ کو گالیاں دے رہے ہیں وہ لیسی پیچ بنانا جبوری تھا لیکن دوستو پاکستان نے اپنے کھیلنے کے لیے پیچ بنائی دوستو اگر یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا اس چینل سسکرائب بنا جائے انجاب آ رہا دوستو